بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا تھا کہ تشبیہ کے اندر ایک مشبہ ہوتا ہے ایک مشبہ بھی ہی ہوتا ہے اور ایک وجہ تشبیہ ہوتی ہے اور حروف تشبیہ ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ بھی ہی یا مشبہ میں سے کسی ایک کو حضف کر دیتے ہیں اور حروف تشبیہ بھی نہیں ہوتے ایسی صورت کو استیارہ کہتے ہیں استیارہ کا لفظی مطلب ہے کہ ادھار لینا اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ مجازے لوگوی کی ایک قسم ہے اس میں طرفین تشبیہ میں سے ایک کو حضف کر دیا جاتا ہے یعنی مشبہ یا مشبہ بھی ہی میں سے کسی ایک کو حضف کر دیا جاتا ہے ابھی جو ہم اس کی اقسام پڑھنے لگے ہیں تو یہ اقسام ہے مشبہ بھی ہی کے حضف اور موجود ہونے کے حوالے سے اگر مشبہ بھی ہی موجود ہے قطع نظر اس کے کہ مشبہ موجود ہے یا نہیں مشبہ بھی ہی اگر موجود ہے تو استیارہ تسریحیہ اور مشبہ بھی ہی اگر موجود نہیں تو یہ استیارہ مکنیہ کہلاتا ہے جب مشبہ بھی موجود نہیں ہوتا تو پھر اس کے لوازمات میں سے کوئی لازم ذکر کیا جاتا ہے استیارہ تسریحیہ اور مکنیہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب ہم نے آپ کے طرف اتاری تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالیں اب اس میں دیکھیں کہ کتاب کو تشبیح دی گئی ہے ایک نور کے ساتھ کہ جو آتا ہے تو اندھیرے سے روشنی ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ کتاب مشبہ ہے مشبہ بھی جو ہے وہ ہے اندھیرے اور روشنی اور ہدایت اور شرک کو جو ہے وہ ان کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو ہدایت اور شرک ہو گئے مشبہ بھی مشبہ اور ظلمات اور نور مشبہ بھی تو جس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے ظلمات اور نور وہ موجود ہیں اور جس کو تشبیح دی گئی ہے وہ اس آیت کریمہ میں موجود نہیں ہے تو یہاں پہ مشبہ بھی موجود ہے اس لیے یہ استیارہ تصریح ہیا ہے کال المتنبی اگلی مثال ہے متنبی کہتا ہے وَقَدْ كَابَلَهُ مَمْدُوهُهُ اور اس کا ممدو اس سے ملا وَآنَكَهُ اور اس کے سامنے آیا اور اس سے گلے ملا وہ کیا کہتا ہے فَلَمْ آرَا قَبْلِ میں نے نہیں دیکھا اپنے سے پہلے مَمَّشَلْ بَحْرُ نَحْوَهُ جس کی طرف سمندر چل کے آیا ہو وَلَا رَجُلًا اور نہ میں نے کوئی ایسا آدمی دیکھا قَامَتْ کھڑا ہوا ہو تُعَانِكُهُ گلے ملتا ہوا الْعُسُدْ شِیر شیر جس کے ساتھ گلے ملتا ہوا کھڑا ہوا ہو اب یہاں دیکھیں کہ مشبہ بھی یعنی جو اپنا ممدو ہے اس کو اس نے شیر اور سمندر کے ساتھ تشبیح دی ہے تو جس کے ساتھ تشبیح دی ہے وہ موجود ہے لیکن جس کو تشبیح دی ہے یعنی اپنا ممدو اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے تو مشبہ موجود نہیں مشبہ بھی موجود ہے یہ بھی استیارہ تشریحیہ کی مثال ہے قَالَ فِي مَدْحِ سَيْفِ دُولَا سَيْفُ دُولَا کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اَمَاتْرَا زَفَرَنْ حُلْوَنْ کیا تُو نے کامیابی نہیں دیکھی حُلْوَنْ شاندار کامیابی سِوَا زَفَرِنْ اس کامیابی کے علاوہ تَسَافَحَتْ جس میں آمنے سامنے ہو گئی فِي ہی جس میں بِیدُ الْهِنْدِ وَالْلِمَامِ ہندی تلوارے اور کھوپڑیاں یعنی کیا تُو نے ایسی کامیابی شاندار کامیابی اس کے علاوہ کوئی دیکھی ہے کہ جس میں ہندی تلوارے اور کھوپڑیاں آمنے سامنے ہو گئی اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ آمنے سامنے ہو گئی ہندی تلوارے اور کھوپڑیاں حالانکہ یہاں پہ تو مشبہ بھی ان ہندی تلوارے موجود ہیں لیکن سیف الدولہ جس کو تشبیح دی گئی ہے وہ موجود نہیں یہ ہے تستارہ تسریحیہ قَالَ الْحَجَاجُ فِي اِحْدَا خُطْبَةٍ اب استیارہ مکتنیہ کی مثالیں ہیں حجاج اپنے خطبے میں کہتا ہے اِنِّي لَعَا لَعَرَا بے شک میں دیکھ رہا ہوں رؤوساً ایسے سروں کو قَدْ اَيْنَعَتْ جو پک گئے ہیں وَحَانَا اور وقت ہو گیا ہے قِتَافُهَا انہیں توڑنے کا وَإِنِّي لَصَاحِبُهَا اور میں اس کو توڑنے والا ہوں میں اس کو یہ کام کرنے والا ہوں اب یہاں پہ سروں کو پھلوں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے سر جو ہوتے ہیں انسانی سر ان کو پھلوں کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اور ان کا بارے میں کہا گیا کہ پھلوں کو توڑنے کا وقت ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ مشبہ یعنی سر موجود ہے لیکن جس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے پھل وہ موجود نہیں لیکن پھلوں کا ایک لازم مانا لازم ایک صورت اس کی کہ پھل پکتے ہوتے ہیں سر نہیں پکتے اور پھلوں کو توڑنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ پھلوں کے لوازمات ہیں جو رعوس کے بعد ذکر کیے گئے ہیں یہ استیارہ مکنیہ ہے قارن المتنبی متنبی کہتا ہے وَلَمَّا قَلَّةِ الْعِبْلُ جب اونٹ کم ہو جائیں امتتینا ہم سوار ہوتے ہیں الہ ابن سلیمان ابن ابو سلیمان کی طرف جانے کے لیے الخطوبہ حوادثات پر ہم سوار ہو جاتے ہیں یہاں پہ حوادثات کو جو ہے وہ تشبیح دی گئی ہے ممدو کی طرف جانے کے لیے حوادثات پر سواری کو تشبیح دی گئے تو گویا کہ حوادثات کو تشبیح ہے سواری کے ذات لیکن وہ سواری کے لوازمات موجود ہیں لیکن وہ سواری جو ہے اس شیر کے اندر موجود نہیں ہے آگے القواعد کے اندر دیکھئے کہ استیارہ تسریحیہ اور استیارہ مکنیہ کی وضاحت کیا کرتے ہیں اگلے صفحے پر کر دیں سرور صاحب الاستیارہ تو من المجاز اللغوی استیارہ مجاز اللغوی میں سے ہے وحیہ اور استیارہ کی اصل تعریف ہے کہ حوزی فا آحد طرفی ہیہ تشبیحن وہ ایسی تشبیح ہے حوزی فا آحد طرفی جس کے طرفین میں سے کسی ایک کو حضف کر دیا گیا ہو اس کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے مشابہت ہے وحیہ کسمان اور اس کی دو قسمیں ہیں تسریحیہ وحیہ ما سر رہا فیہا بلفظ المشبہ بھی وہ جس میں مشبہ بھی کے لفظ کی سراحت کی گئی ہو مکنیہ وحیہ ما حوزی فا فیہا المشبہ بھی جس میں مشبہ بھی کو حضف کیا گیا ہو ورومی ذا لہو بشیئی من لوازمی اور مشبہ بھی کے لوازمات میں سے کسی ایک کو ذکر کیا گیا ہو اب مشکوں کے لئے نمونہ پیش کر رہے ہیں متنبی جو ہے وہ وصف بیان کرتا ہے روم کے قاسد کے آنے کا سیف الدولہ کے پاس سیف الدولہ کے پاس روم کا قاسد آ رہا ہے تو اس کا وہ وصف بیان کرتا ہے کہتا ہے اقبلا وہ آیا فرش پر چلتا ہوا فما درہ لیکن اس سے نہیں معلوم سمندر کی طرف وہ چڑ رہا ہے یا چاند کی طرف وہ چڑ رہا ہے سمندر کی طرف وہ دوڑ رہا ہے یا چاند کی طرف وہ چڑ رہا ہے یہاں پہ بحر اور بدر مشبہ بھی موجود ہیں لیکن جس کو تشبیح دی گئی ہے سیف الدولہ اس کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ استیارہ تصریحیہ ہے وصف آرابیون اخن لہو ایک آرابی اپنے بھائی کی قوس بیان کرتا ہے کہ کان اخی میرا بھائی یقریل این آنکھوں کی مہمان نوازی کرتا ہے جمالا خوبصورتی سے والعزنا اور کانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے بیانا بیان سے اچھی گفتگو سے اب یہاں پہ یقریل مہمان نوازی آنکھوں کی نہیں ہوتی آنکھوں کو لطف اندوز کیا جاتا ہے تو یہاں پہ یقریل یومتیوں کے معنی میں ہے لطف اندوز کرنا میرا بھائی آنکھوں کو لطف اندوز کرتا ہے یہاں پہ جو مشبہ ہے مشبہ بھی وہ موجود ہے لیکن مشبہ موجود ہے مشبہ بھی موجود نہیں ہے اور مشبہ بھی کے جو لوازمات ہیں جمال اور بیان تو یہ موجود ہیں یہ استیارہ تصریحیہ کہلاتا ہے قال تعالی اللہ لسانی زکریہ علیہ السلام اللہ تعالی حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے زبان سے فرماتا ہے یعنی ان کا کول نکل فرماتا ہے قال آپ نے فرمایا ربینی وہنالعزم منی اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں وشتعال الرأسو شعیبا اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا اب یہاں پہ سر کو تشبیح دی گئی ہے سر مشبہ ہے اور اسے جو ہے وہ اندن کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اور کرینہ جو ہے یہاں پہ اشتعالہ کا ہے تو مشبہ بھی موجود نہیں اور مشبہ بھی کا لازم یعنی چمکنا اندن جو ہے وہ جب جلتا ہے تو چمکتا ہے تو وہ موجود ہے تو یہ استعارہ مکنیہ ہے ایک عرابی مدہ کرتے ہوئے کہتا ہے فلان اپنی نظر سے تیر پھینکتا ہے جہاں سخاوت اشارہ کرے اب یہاں پہ سخاوت بول کر ایک انسان مراد لیا ہے اور انسان مشبہ بھی یہ ہے سخاوت مشبہ ہے سخاوت کو انسان کے ساتھ تشبیح دی ہے تو مشبہ بھی موجود نہیں اور اشارہ جو ہے یہ مشبہ بھی کا ایک کرینہ ہے جو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہاں انسان مراد ہے تو یہ استعارہ مکنیہ کہلاتا ہے آگے مشق میں آ جائیں قَالَ السِّرِّ الْوَفَا مشق یہ ہے کہ جو مثالیں ہیں ان کے اندر استعارہ تصریحیاں کیسے ہیں یہ بتانا ہے قَالَ السِّرِّ الْوَفَا فِي الصُفُن سِرِّ الْوَفَا جو ہے یہ کشتیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ کُلُّ زَنْجِيَةٍ وہ کشتیاں اس کن کشتیاں کو نا حبشی عورت کے ساتھ تشبیح دیتا ہے کہتے ہیں ہر وہ حبشی عورت قَأَنَّ سَوَادَ اللَّيْلِ گویا کہ رات کی سیاہی نے اہدالہا اسے ہبا کر دیا ہو توفتن دے دیا ہو سوادَ الْعِحَاب خالوں کی خال کی سیاہی یہ حبشی عورت پہلے سیاہ ہے پہلے تمرین ہے جو آپ نے کھولی اب یہاں پہ کشتیوں کو ایک حبشی عورت سے تشبیح دی ہے کشتی مشبہ ہے اور حبشی عورت مشبہ بھی ہے تو مشبہ بھی اس شہر کے اندر موجود ہے لیکن مشبہ کشتی موجود نہیں ہے مشبہ بھی اگر موجود ہو تو اس تیارہ تشریحیہ ہوتا ہے اور آگے اہاب ہے خال خالوں کی سیاہی اب خال کی سیاہی کو کشتی کا جو اندن ہوتا ہے سیاہ تارکول ہوتا ہے اس کے ساتھ تشبیح دی ہے تو سیاہ تارکول مشبہ بھی ہی ہے مشبہ ہے اور کشتی خال کی جو سیاہی ہے یہ مشبہ بھی ہی ہے تو مشبہ بھی موجود ہے اور مشبہ محضوف ہے تو یہاں پہ یہ بھی اس تیارہ تشریحیہ کی مثال قال آئیدن فی وصفی مزین بناو سنگھار کرنے والے کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اِزَا لَمَعَ الْبَرْكُ فِي كَفِّهِ جب بجلی چمکتی ہے اس کے ہاتھ میں اَفَادَ عَلَ الْوَجْحِ تو وہ بہا دیتا ہے پانی چہرے پر مَا النَّعِيم نعمتوں والا پانی لَهُ رَاحَةٌ اس کی پاس راحت ہے آرام ہے سیروحا راحت کَأَنَّا سَوَادَ اللَّيْلِ اَحَدَ لَحَا سَوَادَ اِحَاب اس میں یہ سواد اللَّيْلِ کشتی مشبہ ہے نہیں نہیں یہاں پہ کشتی جو ہے نا اس کے بارے میں ایک شعر ہے نا تو کشتی مشبہ ہو گئی اور حبشی عورت یہ مشبہ بھی ہو گئی جس طرح حبشی عورت ہوتی ہے مشبہ بھی پورا ایک مجموع ہے نا حبشی عورت کے ساتھ ہے کشتی کو تشبیح دے رہے ہیں حبشی عورت کو رات کی سیاہی نے مزید سیاہی دے دی یعنی ایک تو حبشی تھی وہ پھر رات کی سیاہی کی وجہ سے اس کی خال پر مزید سیاہی آگئی تو یہ اس حبشی عورت جس پر رات کی سیاہی جسے رات کی سیاہی جس پر اترتی ہے تو اس حبشی عورت کا جو سیاہ پن ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے تو وہ کشتی اس حبشی عورت کی طرح ہے یعنی اس کشتی کی بہت زیادہ سیاہی کو بیان کیا جا رہا ہے ہے کہ حبشی عورت رات میں کھڑی ہو اب یہاں پہ اگلا جو شعر ہے اس حجام کے پاس اس راستہ کرنے والے کے پاس آرام ہے ایسی راحت ہے جس کا چلنا بھی راحت ہے وہ چہرے پر ایسے چلتی ہے مرن نسیم جیسے کہ بادن نسیم چلتی ہے ہوا چلتی ہے اب یہاں پہ برک ہے بجلی وہ جو حجام جب اس طرح پکڑتا ہے تو اس طرح کو بجلی کے ساتھ تشبیح دی گئی اس طرح مشبہ اور بجلی مشبہ بھی مشبہ بھی جملے میں موجود ہے تو یہ استعارہ تسریحیہ ہے کالہ ابن الموتز اگلی مثال ہے کہ ابن الموتز کہتا ہے جمعی الحق لنا فی امام حق ہمارے لیے امام میں جمع ہو گیا قاتل البخلا امام نے کنجوسی کو قتل کر دیا و احی السماحہ اور سخاوت کو زندہ کر دیا اب یہاں پہ قاتلہ اور احیہ ان دونوں میں جو ہے وہ مشبہ بھی جملے میں موجود ہے اور مشبہ انسان جس کو تشبیح دی گئی ہے کہ انسان جو بخل جو ہے وہ ختم کرنے والا انسان اور سخاوت کو زندہ کرنے والا سخاوت کو بڑھانے والا انسان اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اور یہ قاتلہ اور احیہ جو ہے یہ دونوں دوسرے معنی میں ہیں اصلی معنی میں نہیں ہے قاتل البخلا کا مطلب ہے انتہالبخلا بخل ختم کر دیا اور احی السماحہ کا مطلب یہ ہے کہ اوجد السماحہ یا ازید السماحہ یہ ہے اور ان میں کرینہ جو ہے وہ بخل اور کنجوسی ہے کہ بخل قتل نہیں ہوتا اور سماحہ سخاوت جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتی اصلی معنی میں یہ لفظ نہیں ہے اگلی مثالیں اگلی مشک جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ استیارہ مکنیہ بیان کریں مدہ احرابی جو راجلن ایک عربی کسی آدمی کی مدہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تطلعت جھانک رہی ہیں ایون الفضلی فضل کی آنکھیں لاکہ تیری لیے واسغت آزان المجدی اور جو متوجہ ہو گئے ہیں بزرگی کے کان علی کا تیری طرح اب یہاں پہ فضل کی آنکھیں اور بزرگی کے کان ان دونوں میں فضل اور بزرگی سے مراد انسان ہے کہ بڑے بڑے اصحاب فضل انسان جو ہے وہ ان کی آنکھیں تیری طرف جھانک رہی ہیں وہ تو تطلعت جو ہے جھانکنا ایون جو ہے یہ کرینا ہے کہ فضل کی آنکھیں نہیں ہوتی جو انسان ہوتا ہے اس کی آنکھیں مشبہ بھی انسان اس کی آنکھیں یہ لازم اس کا ذکر کیا اور اسی طرح مجد جو ہے یہاں بھی انسان مراد ہے اور اس کا جو لازم ہے آزان یعنی کان وہ یہاں پہ ذکر کیا یہ استعارہ مکنیہ اس طرح ہے مادہ آخرن قومن ایک دوسرا آدمی کسی قوم کی مدہ کرتا ہے بشجاعتی ان کی تاریخ شجاعت کی مدہ کرتا ہے فقالہ اور کہتا ہے ان کی تلواروں نے قسم کھائی ہے اس قوم کی تلواروں نے قسم کھائی ہے کہ ان کا وہ حق ضائع نہیں کریں گی اب یہاں پہ سیوب سے مراد مرد ہیں تلوار اٹھانے والے مرد اور کرینہ جو ہے وہ اکسامت ہے قسم کھانا تو تلوار مشبہ ہے اور مرد مشبہ بھی ہیں تو یہاں پہ مشبہ بھی موجود نہیں ہے یہ کرین استعارہ مکنیہ ہے قالہ سری الوفا سری وفا کہتا ہے کہ مواتنوں کئی جگہیں ایسی ہیں کہ لم يسحب بیہل غیو کہ کھینچ نہ سکی جہاں پہ گمراہی زیلہو اپنا دامن وکم للاوالی اور کتنے ہی نیزے ایسے ہیں بینہا ان کے درمیان میں مساہب کے جن کے لیے میدان ہے کتنے ہی نیزوں کے لیے میدان خالی ہیں اور گمراہی کتنے ہی جگہوں کو نہ کھینچ سکی اب یہاں پہ گمراہی سے مراد انسان ہے گمراہی بول کر انسان مراد لیا کہ گمراہ انسان ان کے دامن کو نہ ان کی جگہوں کو نہ کھینچ سکی لم يسحب کرینہ ہے اور دوسرے یہاں پہ مشبہ بھی انسان محضوف ہے تو یہ استعارہ مکنیہ ہے اگلی مثالوں میں تیسری مشق کے اندر بھی استعارہ تسریحیہ ہے یا مکنیہ ہے الگ الگ بیان کرنا ہے دیو الخزائی کہتا ہے کہ لا تاجبی یا سلمو اے سلمہ تاجب نہ کر میں راجل ان اس مرد پر داہکا المشیبو کہ بڑھاپا ہنس رہا ہے برأسی ہی اس کے سر پہ فبکا اور وہ انسان رو رہا ہے اب یہاں پہ بڑھاپا سے مراد بوڑا انسان ہے بڑھاپا بول کر بڑھا انسان مراد لیا بڑھا انسان مشبہ بھی ہے اور بڑھاپا مشبہ ہے اور اس کا جو مشبہ بھی یعنی انسان اس کا لازم داہکا یہاں پہ ذکر کیا تو یہ استعارہ مکنیہ ہوا زمہ عربی قومن ایک عربی کسی قوم کی مضمت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اولائی کا قومن وہ ایسی قوم ہے یسومون عن المعروف جو نیکیوں کا روزہ رکھتے ہیں وَيُفْتِرُونَ عَلَى الْفَحْشَابِ اور برائیوں پر افتاری کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ مشبہ بھی جو ہے قوم ان کا تذکرہ موجود ہے اور مشبہ موجود نہیں ہے جس کو تشبیح دی جاری ہے یسومون روزہ رکھنا تو کسی کام سے رکھ جانا یہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے تو یہاں پہ روزہ رکھنے سے مراد کسی کام سے رکھ جانا تو کسی کام سے رکھ جانے کو روزہ رکھنے سے تشبیح دی گئی تو روزہ رکھنا مشبہ بھی اور کسی کام سے رکھ جانا مشبہ مشبہ بھی جملے میں موجود ہے تو یہ استیارہ تسریحیہ اسی طرح یفترونہ افطار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی کرنے پر تل جانا اس کام کے کرنے پر آ جانا اب یہاں پہ یفترونہ جو ہے مشبہ بھی موجود ہے تو یہ استیارہ تسریحیہ ہوا زمہ آخرون راجلان ایک اور آدمی کسی کی مضمت کرتا ہے کہ انہو سمین المال کہ وہ مال کے اعتبار سے موٹا ہے محضول المعروف اور نیکیوں کے حوالے سے کمزور ہے اس کے اندر جو ہے وہ موٹا ہونا یا کمزور ہونا یہ کسی جاندار کی صفت ہے لیکن یہاں پہ مال کو موٹا کہا گیا اور نیکیوں کو کمزور کہا گیا تو جاندار مشبہ بھی ہے وہ محضوف ہے اور اس کے لوازمات جو ہیں سمین اور محضول جو مال اور معروف سوری سمین اور محضول یہ جملے میں موجود ہیں تو یہ استیارہ مکنیہ ہوا جو بختری ہے یہ متوکل کا مرسیہ بیان کرتا ہے اور اسے دھوکے سے قتل کیا گیا تھا کیا کہتا ہے فَمَا قَاتَلَتْ أَنْهُ الْمَنَایَا کہ اس سے فَمَا قَاتَلَتْ اس کی طرف سے جھگڑ نہ سکیں الْمَنَایَا موت سے جنودہو اس کے لشکر اس کے لشکر موت سے جنگ نہ کر سکے وَلَا دَافَعَتْ اور نَا موت کا مقابلہ کر سکیں اَمْلَاكُهُ اس کی مملی اَمْلَاكْ وَزَخَائِرُهُ اور اس کے ذخیرے اب یہاں پہ منایا سے مراد دشمن ہے دشمن مشبہ بھی اور منایا مشبہ موت کو دشمن سے تشبیح دی دشمن محضوف ہیں اور قاتلت قاتلت یہ کرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں پہ دشمن مراد ہیں اگلا شعر ہے وَإِذَلْ عِنَایَةُ لَا حَزَتْكَ عُيُونُهَا جب توجہ تیرا توجہ کی آنکھیں تیری طرف ملاحظہ ہوں جب توجہ تیری طرف ہو جائے توجہ کی آنکھیں تیرا ملاحظہ کرنے لگیں نم تو سو جا فَالْمَخَاوِفُ تو اندیشے جتنے بھی ہیں قُلُّهُنَّ آمَانُن اب وہ آمان ہے اِتْمِنَّان ہے اس میں دیکھیں کہ اَوْيُونُهَا جو ہے نا وہ اس کا تعلق انایت سے کیا گیا کہ انایت کی آنکھیں یعنی جب کسی کی آنکھیں کسی ممدو کی آنکھیں تیری طرف ہو جائے تو نم سو جا سونا یہ ہے مشبہ بھی اور اتمنان دل کا اتمنان ہو جائے کسی کو کہا جاتا ہے بھی سو جا تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پرسکون ہو جائے اتمنان کر تو اب یہاں پہ اتمنان مشبہ ہے اور سو جانا مشبہ بھی ہے مشبہ بھی کا تذکرہ ہوا اور مشبہ جو ہے وہ موسیقی